اسلام علیکم بجٹ کے بعد مختلف لوگ اس پہ تفسیرے کر رہے ہیں مختلف سیکٹرز پہ جو ٹیکس لگے ہیں وہ اپنے اپنے حوالے سے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں تاجر برادری کے اپنے تحفظات ہیں سرکاری ملازمین اپنا رونا رو رہے ہیں اور کچھ لوگ بجٹ میں دفاعی بجٹ پہ بھی بات کر رہے ہیں سب سے موثر آواز اس میں عوامی نیشنل پارٹی کی احمل ولی خان کی ہے انہوں نے سینٹ میں تقریر کرتے ہوئے ایک بہت اہم سوال اٹھایا ہے کہ ملکی معیشت انتہائی خراب حالت میں ہیں ایسے میں دفاعی بجٹ میں سترہ اشاریہ ایک عرب کا اضافہ کیوں کیا گیا پچھلے سال یہ بجٹ تقریباً دفاعی بجٹ اٹھارہ سو روپے تھا اور اب وہ تقریباً چار سو عرب روپے کے اضافے کے ساتھ دو ہزار ایک سو بائیس عرب ہو گیا ہے احمل ولی خان نے جو سوال اٹھایا ہے وہ شاید کوئی اس کا جواب دے دفاعی بجٹ ہمارے ملک کے لیے انتہائی ضروری ہے کیونکہ ملک جس طرح جس خطے میں ہم ہیں دہشتگردی کا مقابلہ بورڈرز پر اٹنشن لیکن یہ سوال بہت اہم ہے کہ کیا اس دفاعی بجٹ کے بعد بھی عوام محفوظ ہیں یہ بات ہے سوچنے کی لیکن کچھ چیزیں اور ہیں دفاعی بجٹ میں جو شامل نہیں کی گئی مشرف کے دور میں ایک کام یہ کیا گیا تھا کہ جو فوجی ریٹائیڈ ہوتے تھے ان کا مواقف تھا کہ اب یہ سیویلین ہو گئے ہیں تو ان کا جو پینشن ہے وہ اس دفاعی بجٹ کے علاوہ ہے اور وہ چھ سو ساٹھ عرب روپے ہے دوہزار ایک سو بائیس عرب دفاع کے لیے یہ بجٹ ہے فوجیوں کے پینشن کا جو بجٹ ہے وہ اس سال چھ سو ساٹھ عرب ہے اور کچھ اور سیکٹرز ہیں وہ میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں دفاعی پیداوار کے لیے دس عرب روپے ہیں وزارت دفاع کے سیول ملازمین کی تنخواہوں کے لیے سات عرب روپے ہیں کینٹونمنٹس اور گیریزن میں موجود وفاقی تعلیمی اداروں کے لیے چودہ عرب روپے رکھے گئے ہیں اگر دوہزار ایک سو بائیس عرب کے ساتھ پینشن کے چھ سو ساٹھ عرب ملا دیں اور یہ ملا دیں تو یہ ٹوٹل دفاعی بجٹ دوہزار آٹھ سو تیرہ عرب روپے بنتا ہے شاید اس کی ضرورت ہو میں اس پہ کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتا لیکن جو ملک کے حالات ہیں چاہیے یہ تا کہ ہر ادارہ اور ہر سیکٹر ملک کی ضرورت اور مشکلات کو دیکھتے ہوئے اپنے وسائل میں اگر اپنے معاملات چلاتے تو یہ عوام اور ملک کے لیے بہتر ہوتا آپ کا کیا خیال ہے سوچئے سوچنا جرم نہیں ہے